سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں میکرس آف ایکسل سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میکرس آف ایکسل ہوتا ہے کس لیے میکرس آف ایکسل ہوتا ہے آپ کا میٹھ کے لیٹڈ کام کرنے کے لیے یا کوئی بھی چیز ڈیٹیل میں اگر آپ نے ایڈ کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کا میکرس آف ایکسل استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے میکرس آف ایکسل کو اوپن کر لیا ہے میکرس آف ایکسل اوپن کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے شو ہو جائے گا سب سے پہلے اس کے یہ کولم ہے a b c d e f g h یہ سارے ہی اس کے کولم ہیں اور یہ اس کے رو ہے ایک دو تین چار پانچ چھ یہ سارے ہی رو ہیں جہاں پہ ایک کولم اور رو ملتی ہوں سے ہم سیل کہتے ہیں جیسے یہ ایک کولم کونسا ہے سی جو کونسی ہے فور تو اس سیل کا کیا نام ہوا سی فور یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی آ جاتا ہے اب اس سیل کا کیا نام ہے ای سکس ٹھیک ہے جہاں پہ ایک کولم اور رو ملتی ہو سی ہم سیل کہتے ہیں یہ زیادہ تر آپ کا math کے ریلیٹڈ ہوتا ہے جیسے کوئی جمعہ مائنس یا کوئی بھی چیز سولو کرنی ہو کوئی بھی فارمولا وغیرہ ایڈ کرنا ہو تو وہ میکنس و ایکسل پہ ہی use ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوئی بھی فارمولا ٹرائی کر لیتا ہے جیسے is equal to 12 plus 12 انٹر کریں گے تو آنسر آجائے گا اگر آپ is equal to type نہیں کریں گے تو آنسر نہیں آئے گا جیسے 12 plus 12 انٹر کریں گے تو آنسر نہیں آئے گا کیوں کیوں کہ ہم نے پہلے is equal to type نہیں کیا is equal to type کریں گے تو ہی آنسر آئے گا جب بھی کوئی بھی فارمولا اپلائی کرنا ہے تو is equal to لازمی ہے اسے ہم ڈلیٹ کر لیتے ہیں آگے جیسے دو سیلوں میں ہم نے امام لکھ ہوئی ہے جیسے یہاں پہ 12 ہے اسے ہل کا کیا نیم ہے ڈی 4 اسے ہل کا کیا نیم ہے ڈی 4 اسے ہل کا کیا نیم ہے ڈی 7 یہاں پہ ہم 56 لے لیتے ہیں اب ان دونوں کو میں نے یہاں پہ پلس کرنا ہے تو is equal to d4 ڈی 4 اسے ہل کا کیا نام تھا ڈی 7 اگر ہمیں سیل کا نام نہیں پتا چاہ رہا تو اس سیل پہ جا کے کلک کریں گے تو ایٹمیٹک یہاں پہ سیل نیم آ جائے گا اور انٹر کریں گے تو ہمارا آنسر جب بھی دو سیلوں کو کٹھا کرنا ہے تو اس کے لئے سیل کا نام لکھیں گے نہ کہ ان کے اندر کی اماؤنٹ ٹھیک ہے جب بھی دو الیتر سیل کو جمعہ مائنس یا جو بھی کرنا ہو تو اسے سیل کا نیم لکھیں گے جمعہ مائنس کرنا ہو تو اس کے اندر والی اماؤنٹ نہیں لکھنی سیل کا نیم لکھنا ہے اس کے بعد آج ہم ایک شیٹ بنا لیتے ہیں میکروسوف ایکسل میں جیسے پہلے شیٹ ہم آج بنا لیتے ہیں ایک ریزلٹ کارڈ کے مطلق یعنی کہ ریزلٹ کارڈ اگر کوئی منیج کرنا ہے تو وہ کیسے بناتے ہیں یہاں پہ ریزلٹ کارڈ تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح سیلیکٹ کر لینے ہیڈنگ کے لئے جہاں پہ آپ نے ہیڈنگ ایڈ کرنی ہے سینٹر مارجن پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہیڈنگ ٹائپ کر دیں جیسے ریزلٹ آف میٹرک کلاس اس طرح ہیڈنگ ٹائپ کر دیں اس کے بعد ہیڈنگ کا سائز کیا رکھنا ہے وہ سائز بڑھا دیں یہاں پہ بولڈ کرنا ہے بولڈ کرنے فونٹ سٹائل چینج کرنا ہے تو وہ سٹائل وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے یہاں پہ نیم وغیرہ آ جائیں گے ٹیٹیل جیسے سب سے پہلے نیم رول نمبر اس کے بعد انگلیش اس کے بعد ہے اردو اس کے بعد میتھ اس کے بعد بیالوجی ٹیالوجی ٹیمیسٹری فزیکس پارک سٹڈی اسلامیاد اس کے بعد ٹوٹل مارکس ٹیمیسٹری ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس اب یہ مارکس کا جو کولم ہے یہ ہے ہمارے ٹوٹل مارکس ایک کولم پہ نہیں پیٹا آ رہا ہے ایسی ہی نا کولم سے باہر جا رہا ہیں تو اس کو سیٹ کرنے کے لئے کولم کے تاپ پہ جا کر دیں گے ٹوٹل دیں گے تو وہ سیٹ ہو جائے گا ادھروائز ہم نے نیچے ور لائن پہ لے آنا ہے مارکس کو تو یہاں پہ آپ نے سر سے پہلے ٹوٹل لکھنا ہے ٹوٹل اور اس کے بعد کی بورڈ سے آلٹ اور انٹر کٹھا پیس کر دینا اور اس کے بعد مارکس لکھنا ہے اور انٹر کر دینا تو یہ ٹوٹل مارکس اس طرح لکھا جائے گا اس کے بعد ابٹین مارکس ابٹین آلٹ اور انٹر پھر مارکس اس کے بعد یہاں پہ ایوریج اس کے بعد ہم پرسنٹ ایج نکالیں گے پرسنٹ ایج اچھا نام میں سب سے پہلے فرض کر لیں علی ایڈول نمبر ون انگلیش میں اس کے نمبر ہیں سکسٹی فور اور اردو میں نمبر ہیں ہمارے اردو میں نمبر ہیں ہمارے سکسٹی ایٹ کر دیتے ہیں میت میں سیمیٹری تری بیالو جی میں ایٹ فور کر دیتے ہیں کمیسٹری میں اس کے کر دیتے ہیں مارکس سیون ایٹ اور فزکس میں کر دیتے ہیں ایٹ فیف اور اس کے بعد پاک سٹیڈی میں کر دیتے ہیں فورٹی فائی اور اسلامیات میں کر دیتے ہیں ٹھلٹی فائی ٹھلٹل مارکس ان کے کاؤنٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ انگلیش اردو بیالو جی سو انگلیش کی ہو گیا اردو کی ہو گیا اور میں کتنی بکس ہیں ایک دو تین چار دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ کتابیں ہیں ہمارے ٹوٹل مارکس ہوں گے سات سو ٹھیک ہے ٹوٹل مارکس انٹر کر دیتے ہیں جیسے ہنڈرڈ ہو گئے انگلیش کے ہنڈرڈ اردو ہنڈرڈ میٹ کے اور ہنڈرڈ بیالو جی کے اور ہنڈرڈ کمیسٹری کے اور ہنڈرڈ فزکس کے اور اس کے بعد پچاس نمبر پاک سٹیڈی اور پچاس نمبر اسلامیات کے تو اس طرح ہمارے ٹوٹل بن جائیں گے سات سو مارکس اب اپٹین مارکس اور ایوریج اور پرسنٹیج کیسے نکالنی ہے اس کا فارمولا میں آپ کو بتاتا ہوں اپٹین مارکس کا فارمولا is equal to sum sum bracket اور اس کے بعد یہ ساری بکس کو سلیکٹ کر لینا ہے بکس کے مارکس کو سلیکٹ کر لینا ہے جیسے یہ انگلیش کا سیل نیم کیا ہے سی سی سیمون سی سیمون شفٹ کے ساتھ ڈاٹ شفٹ کے ساتھ یہ کی بوڑ سے ڈاٹ لگا لینا ہے اور اس کے بعد جی سیمون تو یہ ساری بکس سلیکٹ ہو جائیں گے بکس کے نمبر جتنے بھی ہیں وہ سلیکٹ ہو جائیں گے یعنی کہ ان بکس کو ہم نے پلس کرنا ہے جو اس کے لیے فارمولا is equal to sum فرس بک کا سیل کا نیم سنٹر میں کولم لگا دیں گے اور لاسٹ بک کے نمبروں کا سیل نیم اور اس کے بعد بریکٹ کلوز اور انٹر کر دیں گے تو یہ آنسر آ جائے گا اسی طرح ایوریج کا فارمولا is equal to average بریکٹ اور اسی طرح اب ہمیں سیل نیم نہیں پتا جائے تو آپ نے یہ سارے اس طرح کلک کر کے سلیکٹ کر لینا ہے اور اسی طرح ہم وہ دیکھیں سیل نیم آ جائیں گے سیل نیم اور توٹ اور پھر انٹ سیل نیم اس طرح کی وہ ماؤس کے ذریعے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کھل بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور بریکٹ کلوز کر دیں اور انٹر کر دیں تو یہ اس کے ایوریج آ جائے گی اس کے بعد پرسنٹیج کا فارمولا is equal to obtain marks divide by total marks multiply by hundred اور انٹر کریں گے تو یہ answer آ جائے گا اس طرح ہم نے پرسنٹیج نکال لیا ہے اس کے بعد اس میں جیسے سیکنڈ نمبر پہ رول نمبر ٹو احمد ہو گیا رول نمبر ٹو ہو گیا اچھا یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر ہم نے رول نمبر ایک ترتیب کے ساتھ آتے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو یہ لکھتے ہوئے ہمیں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ نے رول نمبر کو آسانی سے لکھنے کے لئے ایک لکھنا ہے اور اس کے بعد کلک کر کے یہ ڈاٹ پہ کلک کر کے آپ نے نیچے کی طرف ڈریک کر لینا ہے اور اس کے بعد ایک ایک شو ہو جائے گا اس باکس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے فل سریز پہ کلک کر دینا ہے تو یہ سارے ہی نمبر آ جائیں گے اسی طرح دن بغیرہ ہم نے کوئی لکھنا ہو تو وہ بھی ہم اسی طرح کریں گے جیسے یہ میں نے سارے دن لکھنا ہے تو ایک دن کا نام لکھا جیسے سنڈے اس کے بعد یہ بلیک ڈاٹ پہ کلک کیا اور نیچے کی طرف ڈریک کر دیا تو وہ سارے ہی دنوں کے نام ترتیب آئیز آگئے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں وینس ڈی کولم سے باہر جا رہا ہے تو آپ نے کولم کے شروع میں جا کے ٹبل کلک کر دینا تو وہ خود با خود ارجسٹ ہو جائے اس کے بعد اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے جیسے اب میں اس کو کنٹرول پی کرتا ہوں پرنٹ آؤٹ اس کا لینا چاہ رہا ہوں تو لیکن میرے پاس پرنٹ آؤٹ صحیح نہیں آرہا اب یہ دو پیجز پہ جا رہا ہے پرنٹ ایسی ہی ہے نا اس کو سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ہیڈنگ کو سیلیک کر کے یہاں سے آل بورڈر کر دیں گے تاکہ پروپر بورڈر شو ہو اب جب بھی کنٹرول پی کریں گے تو اس طرح بورڈر شو ہو رہی ہیں اس کے بعد اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں پرنٹ آؤٹ میں جا کے سب سے پہلے اس کی پیج کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اے فور رکھنا ہے اے ثری رکھنا ہے کونسا رکھنا ہے اے فور رکھنا ہے پیج پیج کو بورڈریٹ رکھنا ہے یا لینڈ سکیپ تو یہ کافی زیادہ ٹیبل ہے تو ہم اسے لینڈ سکیپ رکھ لیتے ہیں پیج کو لینڈ سکیپ کر کے اس کے بعد اس کو سیلیک کرنا اور یہاں پہ پرنٹ ایریے پہ آکے سیٹ پرنٹ ایریہ سیٹ کر دینا اور کنٹرول پی کر دینا تو اب یہ ساری شیٹ ایک ہی پیج پہ آ رہی ہے ابھی بھی فٹ نہیں ہوئی ایک کولم باہر جا رہا ہے تو یا تو آپ یہاں سے اس کولم کا سائز کم زیادہ کر سکتے ہو یہاں سے اس طرح سائز کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ سائز ہے اس کا اچھا اب یہ دیکھیں کچھ ٹیکس یہ لیف سائیڈ پہ ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ ہیں تو ان کو سیٹ کرنے کے لیے ان کو سیلیک کریں اور ان کی پوزیشن سیٹ کر دیں ہوم میں جا کے یہاں پہ ایک تو یہ سینٹر میں ایڈ ہوں اور اس کے بعد یہ سیل بھی سینٹر میں ہی ایڈ ہوں تو اس طرح یہ سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد اب کنٹرول پی کریں گے تو ایک پروپر شیٹ کا پرنٹ اوٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو یہ اس طرح آپ نے شیٹ کا پرنٹ اوٹ لینا ہے اور اس طرح اس کی سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد اس کے کلر بغیرہ چینڈ کرنی ہے تو وہ آپ ورلڈ کی طرح ہی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پچھے میکرس اوپ ورلڈ سیکھا تھا تو اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ فارمیٹنگ بتائی تھی تو وہ سیم چیز وہی یوز ہونی ہے وہ اگر آپ نے میکرس اوپ ورلڈ نہیں لیکچر نہیں لیے تو وہ آپ لیکچر لے سکتے ہیں میرے یوٹیوب اکاؤنڈ میں پڑے ہوں گے میرے یوٹیوب چینل پر وزٹ کر کے وہاں سے آپ لیکچر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے کلر چینج کرنا ہے فاؤنڈ کا تو کلر چینج کر سکتے ہیں بیگرانڈ کلر چینج کرنا ہے تو بیگرانڈ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس طرح کوئی بھی شیٹ کی سیٹنگ ہے وہ آپ کود ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر لگا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا موسیقی